بسم اللہ الرحمن الرحیم تمرین السرب سے آج ہم ایک اور سبق پڑھیں گے انوان ہے فیل ماضی معروف منفی اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا فیل ماضی معروف مصبت پڑھ لیا تھا آج ہم نے منفی پڑھ لینا ہے تو مصبت جس میں انکار نہ ہو منفی جس میں انکار ہو جیسے ابھی ہم سکھ لیتے ہیں لکھا ہے عربی میں ما اور لا کے معنی نہیں کہ ہے اب اگر ماضی کے کسی سیگے پر ما بڑھا دیں تو اس سے کام نہ کرنا معلوم ہوگا مثلا ما فعلا اب تک ہم نے پڑھ لیا تھا فعلا اس نے کیا اب جو ہی ہم اس کے پہلے ما لگا لیتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوگا اس نے نہیں کیا جیسے دیکھ لیجے گا ہم نے پڑھ لیا تھا فعلا اس نے کیا اس نے کیا یا اس ایک مرد نے کیا اب ہم نے لگایا اس کے سامنے ما فعلا اب ہوگا اس نے نہیں کیا آیا سمجھ میں اوپر والے کو کہتے ہیں مصبت کیا کہتے ہیں مصبت یعنی جس میں انکار نہ ہو اس والے کو کہتے ہیں نیچے والے کو منفی آیا سمجھ میں یہی آج ہم نے پڑھ لینا ہے فعل ماضی معروف منفی معروف وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا آپ کو انشاءاللہ وہ آگے بھی پھر سے ہم دورائیں گے فلالہ آپ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے گا آج ہم نے پڑھ لینا ہے ما فعالہ کے متعلق ہے یعنی ماضی منفی کے متعلق اب دیکھ لیجئے گا اس کے بعد انہیں لکھا مثلا ما فعالہ اس نے نہیں کیا ما نصرہ اس نے مدد نہیں کی اسی طرح ما قطب اس نے نہیں لکھا یعنی جس کے ساتھ بھی اب ما لگا ہوگی اب اس کا ترجمہ ہوگا نہیں کیا اسی طرح لکھا انہیں اس کو ماضی منفی کہتے ہیں کہہ رہے کہ ما قطب اس نے نہیں لکھا اس کو ماضی منفی کہتے ہیں یعنی جس میں انکار ہو نہ کرنے کا یعنی نہ کام کیا کوئی بھی کام ہو یعنی نہ کرنے کا یہ معنی ہو اس کے بعد زیادہ تر ماضی پر ما لگا کر ہی ماضی منفی بنائی جاتی ہے کہہ رہے کہ ماضی پر جب ہم یعنی منفی ہمیں بنانا ہے تو اس پر زیادہ تر عموماً جو لگا جاتا ہے ماں ہی لگا جاتا ہے کیوں لا بڑھانے کی صورت میں اس کو مقرر لانا ہوتا ہے جیسے لا کتبہ ولا کرا ہے کہہ رہے کہ لا جب ہم بڑھائیں گے تو اس کے ساتھ ہم نے تقرار لانا ہے یعنی مقرر لانا ہے یعنی اس کے ساتھ اور ایک فیل لانا پڑے گا جیسے لا کتبہ ولا کرا نہ اس نے لکھا نہ پڑا ماضی منفی کی گردان اس طرح ہوگی صرف ہر سگی کے پہلے ماں بڑھا دیا جائے گا زیل کی گردان سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہہ رہے کہ اب اگر ہم اس کے پہلے جیسے انہیں یہاں پر لا بنایا لکھتے ہیں کہ اگر لا ہم نے اس کے پہلے بڑھا دیا جیسے ماضی کے پہلے لا کتبہ پھر ہم نے تقرار لانا ہے یعنی ولا کرا بھی لانا ہے یعنی اس کے ساتھ ہم نے اور ایک فیل لانا پڑے گا جب ہم لا بڑھائیں گے ماضی کے پہلے اس لئے بہتر ہے کہ ماں ہی ہم اس کے پہلے استعمال کر لیں تو اب آپ نے یہ سمجھ لیا یہاں تک اس کے بعد دیکھ لی جگہ گردان لکھا ہے اب گردان کی طرح آپ دیکھ لی جگہ گردان فیل ماضی معروف جیسے یہ تو ہم نے سمجھایا تھا کہ پہلے جو تین سے گئے ہیں یہ مذکر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں پہلا والا سگا واحد اور دوسرا تصنیہ اور یہ جو ہے تیسرا جو ہے وہ جمع کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور تینوں گائب کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں یعنی جو یہاں پر حاضر نہیں ہوتا ہے اب ماں اس کے سامنے بڑھا دیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماضی منفی بن گیا اسی طرح ہے جیسے اس کے بعد آنے والے جو تین ہیں ما فعالت ما فعالتا ما فعالنا یہ تینوں مونس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں لیکن گائب کے ساتھ جو حاضر نہ ہو ان میں سے پہلا والا سگا واحد کے ساتھ دوسرا والا تصنیہ کے ساتھ اور تیسرا والا جمع کے ساتھ اس کے ترجمے بھی یہاں پر ان نے لکھ دیا ہے اسی طرح ما فعالتا ما فعالتما ما فعالتما یہ حاضر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں مذکر کے ساتھ اور پہلا والا واحد دوسرا تصنیہ اور جو تیسرا ہے اس کے بعد وہ جمع کے ساتھ اسی طرح ما فعالتے ما فعالتو ما ما فعالتو نا یہ مونس کے ساتھ استعمال ہوتے اور حاضر کے ساتھ اور اسی طرح یہاں پر جو ان نے لکھا ہے واحد تسنیہ اور جمع اس کے بعد ما فعالتو ما فعالنا یہ جو ہے دونسے گے مذکر کے ساتھ بھی مونس کے ساتھ بھی اور پہلا والا جو ہوتا ہے ما فعالتو یہ واحد کے ساتھ اور ما فعالنا یہ تسنیہ اور جمع واحد مذکر تسنیہ یہ واحد مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اب دیکھیں اس کے بعد اس ترجمے کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا اس ایک مرد نے نہیں کیا اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیجیے گا اور رٹ لیجیے گا جو اگر آپ نے پہلا قائدہ یہ پہلا والا جو گردان ہم نے آپ کے سامنے بہن کیا تھا اس کو رٹ لیا تو اس کو بھی آسانی ہوگی رٹنے میں اس کے بعد انہیں نے کچھ یہاں پر لکھا دخلا نصرہ کتبہ سے ماضی منفی کی پوری گردانیں ما سگے ما مانا سگے اپنی کعبی پر لکھو دخلا نصرہ کتبہ سے ماضی منفی کی جیسے ہم نے لکھنا ہے اسی طرح اسی طرح اسی طرح اس کے ساتھ ملا کر اس کے بعد ان کا ترجمہ کلنج اسی طرح اسے ایک مرد نے مدد نہیں کی اس کے بعد لکھا ہے ترجمہ کرو اور سیگے بتا آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پر لکھا ہے ما فعلتم اس کا ترجمہ ہوگا تم سب مردوں نے نہیں کیا ما فعلتم یہ لکھ لیجئے گا ہم ترجمہ لکھ لیتے ہیں اور آپ کافی سے اس سیگے کو دیکھ لیجئے گا جیسے پہلا والا سیگہ ہے ما فعلتم تم سب مردوں نے نہیں کیا تم سب مردو نہیں کیا اب یہ منفی ہے اس وجہ سے نہیں کیا اچھے یہ سیگا کون ہے یہ ہے جمہ مذکر حاضر اسی طرح ہے ما نصر تو میں ایک مرد نے مدد نہیں کیا میں ایک عورت نے مدد نہیں کی میں ایک مرد نے مدد نہیں کیا عورت نے نہیں کی یہ واحد متقلم کا سیگا ہے یہ مذکر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور مونس کے ساتھ بھی اب دیکھ لی جگہ اس کے بعد ماں کتب تو یہ بھی واحد متقلم کسے گا ہے میں ایک مرد نے نہیں لکھا کیا لکھنا ہے میں ایک مرد نے مرد نے نہیں لکھا آیا سمجھ میں بہت ہی آسان ہے اسی طرح ماں سجدتی تو ایک عورت نے سجدہ نہیں کیا یہ واحد مونس حاضر کسے گا ہے دیکھیں تو ایک عورت نے سجدہ نہیں کیا تو ایک عورت نے سجدہ نہیں اب نہیں کیا یہاں پر ما اس کے ساتھ لگا اس وجہ سے اس کے بعد ما دخلا یہ دیکھیں پہلا والا یہ جو موانس کا سگا یہ تصنیہ کا سگا ہے اور مذکر کا سگا جیسے گائب کا ما دخلا ما دخلا اب دیکھیں یہ ہے وہ دو مرد داخل نہیں ہوئے وہ دو مرد داخل نہیں وہ دو مرد داخل نہیں ہوئے آیا سمجھ میں اسی طرح ہے ما دخلو وہ سب مرد داخل نہیں یہ ہے جمع مذکر گائب کا اسی طرح ہے ما عبدنا ہم سب مردوں نے عبادت نہیں کی تو اس کا ترجمہ یہ جو ہے جمع متقلم کسے گا ہے مذکر کے ساتھ بھی استعمالات اور مونس کے ساتھ بھی اسی طرح ما جلس وہ سب مرد نہیں بیٹھے تو یہ گائب کسے گا ہے واحد یہ جمع مذکر گائب کسے گا ہے ما جلس وہ سب مرد نہیں بیٹھے اسی طرح ما طلب تنہ تم سب عورتوں نے طلب نہیں کیا تو یہ ہے جمع مونس حاضر کسے گا اسی طرح ما قطبنا ہم سب مردوں نے نہیں لکھایا ہم سب عورتوں نے نہیں لکھا ہے جمعہ متقلم کا سگا ہے یا تصنیہ بھی اس میں ترجمہ کر جائے جیسے ماہ قطبنا ہم دو مردوں ہیں ہم دو عورتوں نے نہیں لکھا اسی طرح ما فعالتا یہاں پر یہ غلط ہو گئے ہیں ان سے ما فعالتا لکھا ہے انہیں نے ما فعالتا ہے فعالتا ان دو عورتوں نے نہیں کیا تو یہ ہے تصنیہ مونس غائب کا سگا ہے اسی طرح اس کے بعد ماہ سجدنا ان سب عورتوں نے نہیں کیا جمbuilding غائب کسے گا ہے اسی طرح ما فتحتما تم دو مردوں نے نہیں کھولا یا تم دو عورت نے نہیں کھولا یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یعنی تصریح مذکر حاضر یا مونس حاضر دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اسی طرح ما نصر تو میں ایک مرد نے مدد نہیں کیا یا انہوں نے نہیں کی یا میں ایک عورت نے مدد نہیں کی تو یہ واحد متقلم کسے گا ہے اسی طرح ما طلب تھا یہاں پر دیکھ لی جگہ یہ تصریح کا سے گا ہے تصنیہ مونس گائب کسے گا ہے ان دو عورت نے طلب نہیں کیا اسی طرح ما فعلتو میگ مرد نے نہیں کیا جمع واحد متقلم کسے گا ہے ما نصر تمہ تم دو مردوں نے مدد نہیں کیا تم دو عورت نے نہیں مدد کی یہ حاضر کسے گا ہے تصنیہ دونوں کے ساتھ اسمان ہوتا ہے مذکر کے ساتھ بھی مونس کے اس کے بعد ان جملوں کو عربی بنا اب دیکھیں یہ بہت آسان ہے ہم داخل نہیں ہوئے اس کو لکھنا ہے ما دخلنا ہم داخل نہیں ہوئے جمع متقلم کا سیگہ ہے ما دخلنا ہم داخل نہیں ہوئے یہ بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے یہ آسان ہوگا آپ کو سمجھنا ہے جب آپ کو سیگے اچھے سے یاد ہوں گے جیسے یہاں پر لکھیں گے ما دخلنا ہم داخل نہیں ہوئے اس کو لکھنا ہے ما دخلنا آیا سمجھ میں دخلنا اب اس کے بعد کیا لکھا ہے تم نہیں بیٹھے ما تم نہیں بیٹھے یہ جمع ہے جلس تم جلس تم آیا سمجھ میں اسی طرح اس کے بعد اس نے مدد نہیں کی ما نصرہ اس نے مدد نہیں کی اچھا یہ سیگہ کیا ہے واحد مذکر حاضر کا سیگہ ہے یہ جمع مذکر حاضر کا سیگہ ہے اسی طرح ہم نے بتا دیا ہے اس کے بعد اس نے مدد نہیں کی ان سب عورتوں نے نہیں پڑا اس کو لکھنا ہے ما قرعنا آیا سمجھ میں تو اب یہ کونس سے سیگہ ہے جمع معنس غائب آیا سمجھ میں اسی طرح ہے تم سب عورت نے سجدہ نہیں کیا ما سجد تنہ ما سجد تنہ آیا سمجھ میں سجد تنہ اب یہ کہا ہے جمع معنس حاضر کا سیگہ ہے آیا سمجھ میں ما سجد تنہ تم سب عورت نے سجدہ نہیں کیا اسی طرح ہے میں نے نہیں لکھا ما قطب تو یہ ہے واحد متقلم کا سیگہ ما قطب تو یہ بہت ہی آسان ہے ما قطب تو قطب تو آیا سمجھ میں قطب تو تو اسی طرح ہے اچھا یہ واحد متقلم کا سیگہ ہے واحد متقلم یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے معنس کے ساتھ بھی اور مذکر کے ساتھ بھی ان سب مردوں نے نہیں کھولا ما فتحو یہ گائب کا سیگہ ہے جمع ما فتحو ما فتحو تو اسی طرح ہے تم دو مردوں نے نہیں لکھا ما قطب تو ما قطب تو ما قطب تو تم دو مردوں نے نہیں کھولا یہ ہے تصنیہ مذکر حاضر کسے گا تصنیہ مذکر حاضر کسے گا تصنیہ مذکر حاضر اس کے بعد اچھا یہ معنس کے ساتھ تم دو مردوں نے یہاں لکھا اس ایک عورت نے نہیں پڑھا ما قراءت ما قرآت ما قرآت اب دیکھیں اسے کا عورت نے نہیں پڑھا واحد مونس غائب کا سیگا ہے یہ بہت ہی آسان ہے اسی طرح ہے اس کے بعد تو داخل نہیں ہوا ما دخلتا ما دخلتا تو داخل نہیں ہوا یہ ہے واحد مزکر حاضر کا سیگا ما دخلتا تو حاضر تو داخل نہیں ہوا تم دو مرد نہیں بیٹھے ان سے مردوں نے نہیں کیا تو داخل نہیں ہوا کیا ہوا ما دخلتا ماف کہنا یہ دخلتا تو داخل نہیں ہوا واحد مزکر حاضر کا ہم نے بتا دیا اس کے بعد ہے ان مردوں نے مدد نہیں کی ما نصرو ما نصرو آیا سمجھ میں ہے یہ ہے جمع مزکر غائب کا سیگا جمع مزکر غائب اس کو لکھ لیجئے گا ان مردوں نے مدد نہیں کی اس کے بعد ہے تم دو عورتوں نے طلب نہیں کیا ما طلب تو ما یہ ہے حاضر کا سیگا مونس کا تصنیہ تصنیہ مونس حاضر یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ما طلب تو ما تو اسی طرح اس کے بعد تم دو مرد نہیں بیٹھے ما جلس تو ما جلس اچھ جلس تو ما یہ تم دو مرد ہے ما تم دو مرد نہیں بیٹھے ما جلس تو ما ما جلس تو ما تم دو یہ تصنیہ مزکر حاضر کا سیگا آئے سمجھ میں ما جلس تو ما ما جلس تو اس کے بعد ہے تم دو مرد نہیں بیٹھے ان سب عورتوں نے عبادت نہیں کی ما عبد لا آئے سمجھ میں ان سب عورتوں نے یہ ہے جمع مونس غائب کا جمع مونس غائب آئے سمجھ میں ما عبدنا ان سب عورت نے عبادت نہیں کیا اسی طرح ہم نے نہیں کیا ما فعلنا ما فعلنا اب دیکھیں فعلنا ہم نے نہیں کیا اسی طرح یہ جمع متقلم جمع متقلم یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مذکر و مونس کے ساتھ بھی ہم دو عورتیں نہیں بیٹھی ما جلسنا ہم دو عورتیں یہاں ہم نے پہلے یہ کہتا ہے اس کے لئے تصنیہ کے ساتھ جلسنا استعمال ہوتا ہے اور یہ جمع کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے ما جلسنا ہم دو عورتیں یعنی تصنیہ کا یہاں پر یہ سیگا انہوں نے لکھا ہم دو عورتیں نہیں بیٹھی ما جلسنا یہ یہاں پر جمع متقلم اور تصنیہ متقلم یہاں پر جمع متقلم کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ہم سب مردوں نے مدد نہیں کی ما نصرنا یہ بھی ہے یہ بھی ہے جمع متقلم کا سیگا ما نصرنا جیسے ما نصر نا نصر نا آیا سمجھ میں جب ہم متقلم کسے گا تو میرے خیال سے یہ پوری تمرین ہماری حال ہو گئی ہے انشاءاللہ آگے پھر ہم اور ایک سبق حال کر لیتے ہیں تو چلے ہو گئے مراج کا سبق